آج سنتا ہر کسی کی نہ ہی بھولا کوئی ہو سب سے پہلے یاد اس کی پھر سب ہی دنیا کی ہو سب سے پہلے یاد اس کی پھر سب ہی دنیا کی ہو علم جوتس علم نجوم سے محبت رکھنے والے سب ہی عجیز دوستوں کے اندر موجود اس پروردگار مالک کو میرا نمسکار ستسری اکال السلام علیکم آج ہم علم نجوم سے بات کریں گے لال کتاب کی روسنی میں ہمارے ملک کے وجیر آجم اور مہت سارے محکمات انہوں نے سمالے تھے جب انڈیا کی اکانومی جو تھی وہ بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی انڈیا کی اکانومی کے سسٹم کو انہوں نے مجبوط کیا اور ہمارے ملک کے لیے بہت ہی بہترین کام کیے یہ تھے ہمارے سابقہ وجیر آجم سردار منمون سنگ جی سردار منمون سنگ جی نے وہ ہے کام ایسے حالانکہ ان کے بارے میں بہت سارے جو ہیں وہ نیگیٹیو یا ہسی مجاک والی باتیں بےہوتگی سے بھری ہوئے جو تنج ان پر کسے جاتے ہیں خاص کر کے جو آئی ٹی سیل جو سوسل سائٹ پر جو گھومتے رہتے ہیں لیکن جو انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں وہ بہت ہی قابل تعریف ہے یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نورا نہیں پیٹا کہ میں نے ملک کے لیے کیا کیا ہے لیکن جو چپ چاپ رہ کر ملک کی اکانومی کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے جو انہوں نے کیا ہے یہ ملک ان کا جو ہے ہمیشہ ہی تہی دلی سے ان کا دھنیبادی رہے گا ایجن سیٹیجن آف انڈیا میں بھی اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ سردار منمون سنگھی نے میں بات انیس سو اکتر کی یا پیسک کی نہیں کر رہا لیکن آج کے محول میں انڈیا کی جو سیکیورٹی سسٹم کو جو اپ ڈیٹ کر کے رکھا ہے جو مجبود کر کے رکھا ہے اس کا سارا کا سارا سہرہ جو ہے ان کے ساسن میں انہوں نے جو نورث اسٹ کی جو ملٹینسی پرابلم تھی اس ملٹینسی پرابلم کو انہوں نے بہت حد تک کنٹرول کیا اور جو میامار میں اور بھٹان میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں انڈین پیرا ملٹری کی طرف سے اور انہوں نے تیرریجم کو تقریباً بہت حد تک جو ہے ایلیمنیٹ کر دیا اس خاص کر کے جو اسٹ کا جو نورث اسٹ میں جو تیرریجم تھا اس کے لیے جو انہوں نے کاروائیاں کی آج تک انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بھی کسی سوسل پیلٹ فارم پر یا کسی میڈیا ہاؤس میں یا کسی کانفرنس میں انہوں نے کبھی بھی اس کا سہرہ نہیں لیا اپنے اوپر میں لیکن جو بھی انہوں نے دیس کے لیے کام کی ہیں بہت ہی بہترین کام کیے ہیں لیکن آخر ایسا کونسا یوگ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کمیسٹرلوجکلی پرسپیکٹ میں بات کریں گے کہ جس کے کارن آدمی بہت کچھ کرتا ہے لوگوں کے لیے لیکن اسے جو ہے کریڈٹ نہیں مل پاتا یا وہ خود کریڈٹ لینا ہی نہیں چاہتا یا لوگ اسے کریڈٹ دیتے ہی نہیں ہے یعنی کہ کام میرا نام تیرا کام ان کا ہوتا ہے نام کسی اور کا ہو جاتا ہے یہ کچھ ہے جو ہیں ستاروں کے ہورسکوپ میں جو ان کے جائچے میں جو ستارے موجود ہیں یہ ان کے متعلق باتیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو اور بھی کچھ باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم آئیے ان کے جو ہورسکوپ میں ایسے کون سے ستارے تھے جنہوں نے انہیں بہت ہی اوچھا مرتبہ دیا اور انہوں نے بہت ہی بہترین کام ہمارے ملک کے لیے بھی کیے ہیں تو آئیے ان کے جو جائچے پر ایک نظر سانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا کیا کر جو پلینیٹری پوزیسن تھے ان کے بارے میں کچھ ہمیں جانکاریاں بھی ملیں گی تو میں آپ کے سامنے جو ہے ان کا جو بائو ڈاٹا ہے جو کی اویلبل ہے انٹرنیٹ پر وہاں سے لے کر ہم نے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تو میں اسے ایک ساپوئر کی مدد کے جریعے آپ کے سامنے پیس کرنا چاہتا ہوں اگر ہم یہاں پر دیکھیں جو ان کا بائو ڈیٹا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے 26 سپٹیمبر 1932 اور ان کا جو جنم ہے وہ جھیلم کا ہے پاکستان کا ہے پاکستانی قسمیر کا ہے اب آگے جو ہے ان کی ہم جو برد کے ادھار پر جو ہورسکوپ جنریٹ ہوتی ہیں اسے ہم جنریٹ کرتے ہیں اور وہاں پر اس کا مطالبہ کرتے ہیں یہاں پر ہم جو ان کا ہورسکوپ ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اس ہورسکوپ میں میں کھڑی سکین اپنی اڈجسٹ کر لیں یہاں پر ہم ہورسکوپ میں دیکھ رہے ہیں ہورسکوپ جو ہے ان کی یہ سیگیٹیریس جو ہے لگن کی ہورسکوپ ہے اور میں اسے اسے اکورڈنگ ٹو لال کتاب جو ہے لال کتاب کے لفضوں میں اسے کھانا نمبر دو میں سنی جو ہے بیٹھا ہوا ہے کھانا نمبر تین میں راہو بیٹھا ہے کھانا نمبر آٹھ میں چندرمہ ہے منگل ہے اور سکر ہے اس کے ساتھ ہی کھانا نمبر نو میں برسپتی اور کرٹو بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا نمبر جو دس ہے اس میں سورج اور بدھ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا نمبر دس جو ہے یہ آپ کا ورک کا ہاؤس بھی ہوتا ہے آپ نے دنیا میں کیا کرنا ہے آپ کا فیلڈ ورک کیا ہوگا میں ان کے زیادہ جو پرائیوٹ لائف پر نہیں جانا چاہوں گا لیکن جو باقی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کے لئے کیا ہے یا جو ان کی جو لائف جو ہمارے سامنے تھی ہم اسی پر جو ہے ساری اپنی ڈسکسن کریں گے اب ہم علم جوتس لال کتاب کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو سب سے ہمارے سامنے کھانا نمبر دس کا جو پلینٹ نکل کراتا ہے وہ سورج بدھ ہے یہاں پر دیکھیں تو دوسرے گھر میں سنی بیٹھا ہوا ہے لیکن سنی کے ساتھ ہی کھانا نمبر دس میں جو سورج بدھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں سے بہت ہی دونوں کا تعلق بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کھانا نمبر جو آٹھوے گھر میں منگل ہے منگل انہیں بہت ہی طاقت دیتا ہے چندرما یہاں پر ختے کا گھوڑا بھی جو ہے چندرما جب آٹھو تو ختے کا گھوڑا جاگتا ہوا چندر بتایا گیا ہے اور جو سکر آٹھ ہے یہاں پر جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے یہاں کے جو نیشنل پریسیڈنٹ کانگریس کی یہ ان کے ادھیک تر دباؤں میں رہے یہاں سکر آٹھ جو ہے یہ تھوڑا سا ان کو الگ تھوڑی کانٹرو ورسس باتیں ہیں اس کو ہم چھوڑ کر باقی چیزوں پہ ان کے جو پروگریسز لائف تھا جن میں انہوں نے پروگریس کیا اس کے بارے میں دیکھیں تو جو سب سے پہلے لال کتاب جو فرمان کرتی ہے وہ کرتی ہے کھانا نمبر 10 سورج کے بارے میں پندق جی یہاں پر لکھتے ہیں کہ ملاجمت مطلقہ کلم سرکار کادھن سرسبج پہاڑ اور لال فٹکری سیسا سفید یہ پندق جی نے ایک لپس یوز کیا ہے کہ ملاجمت مطلقہ کلم ملاجمت مطلقہ کلم کلم کے جو ہے ان کی جو کلم ہوگی کلم سے related ان کی جو ہے ملاجمت ہوگی سرکار کا دھن سرکار کے ساتھ ان کی جو ہے بلکل closeness ہوگی یہاں پر پندق جی آگے جو بیان کرتے ہیں کہ وقت معصومی حلقہ ہوتا امیر بڑا خود سافتہ ہو سردار مرمون سنگھ جی نے اپنے بچپن میں جب وہاں سے پاکستان سے اجڑ کر بھی آئے تو بچپن جو ہے ان کا بہت ہی ایک صدارن فیملی سے تھے لیکن انہوں نے بہت ہی محنت کی انہوں نے وقت معصومی حلقہ ہوتا جو معصومیت کا وقت تھا جو بچپن کا وقت تھا وہ حلقہ تھا امیر بنا خود سافتہ ہو اپنی محنت سے آدمی جو ہے امیر بن جاتا امیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا امیر کا مطلب امیر جو لفظ ہے یہ لفظ ہے عربی کا لفظ ہے عربی فارسی کا امیر کا جو ہے ریل جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ایک پاس پیسے کے ساتھ سافت اس کا کردار بھی ہوچا ہو یعنی کہ پیسہ بھی اور کردار بھی ہو امیر بنا خود ساختہ ہو صحت دولت اور کیتو امدہ سکر محادثہ کرتا ہو سکر کی محادثہ جو ہے ایک کے بعد ایک لاغو ہو جاتی ہے راج تعلق نوکر ساہی راج دربار سے تعلق ہوگی نوکر ساہی ہوگا سرط جروری ہوتی ہو اُلٹ مگر جب کوئی ہو جتی روٹی نکت جیل ملتی ہو یہاں پر جب یہ پلینٹ کی پوزیسن تھوڑی بیٹ ہو تو اس کو یہاں پر کاراواز سے جیل سے بھی ریلیٹڈ پندرجی نے کیا ہے بیوپار چالیس حد اکثر مندہ ایمانداری ایمانداری دھن فلتا ہو چالیس کے بعد اکثر ان کی ترقی ہوتی ہے اور جتنی ایماندار ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا مرتبہ اوچا ہوتا جاتا ہے یہاں پر پندرجی نے جو باتیں سورجبد کھانا نمبر دس سے میں جو ان کے سورجبد بیٹھے ہوئے ہیں سورجبد یہاں پر بیٹھ کر ان کو یہاں پر بہت ہی اچھا انہوں نے یہاں پر ان کو فل دیا اور اس لیے انہوں نے یہاں پر ترقی کی ہے لیکن یہاں پر جو بدھ دسویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے بدھ ایک ایسا پلینٹ ہے جسے کی تھالی کا بیگن بھی کہا جاتا ہے جس پر کی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جو بھروسے کے قابل نہیں ہوتا ایون کی جو اس کا فرینٹ ہے سنی ہے سنی بھی جب اس کے گھروں میں جاتا ہے یعنی کی کھانا نمبر تین میں اور کھانا نمبر شے میں جب سنی جاتا ہے تو وہاں بھی یہ بیڈ فیٹ دیتا ہے صرف ایک بدھ کا ایک ایسا گھر ہے جو کھانا نمبر سات جہاں پر سنی اچھکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بدھ بھی جب کھانا نمبر آٹھ میں آتا ہے تو بھی یہاں پر بیڈ جل دیتا ہے کھانا نمبر دس میں جاتا ہے تو یہاں پر جی حجوریا اور کھانا نمبر گیارہ میں اولو کا پٹھا اور کھانا نمبر بارہ جو ہے حالانکہ وہ برسپتی راؤ سے وہاں سنی جہاں جہاں اچھا فل دیتا ہے ان گھروں میں بیٹھ کر بدھ بھی اپنا فل اچھا نہیں دیتا ہے صرف کھانا نمبر سات کو شوڑ کر باقی ہاؤسز میں جہاں پر بھی سنی کا یا جو پہلے گھر ہیں جیسے بدھ لگن میں دوسرے میں بدھ اچھا ہے چوتھے میں بدھ اچھا ہے پانچ میں بدھ اچھا ہے چھٹے میں بدھ اچھا ہے ان گھروں میں جو بیٹھ کر سنی کا ریجلٹ اچھا نہیں ہوتا تقریبا تقریبا سنی یہاں مندہ فل دیتا ہے اور اسی کے اپو جٹ جہاں پر بدھ جو ہے کیا کہتے ہیں خراب ہوتا ہے آٹھما گھر نوہ گھر دسما گھر گیارما گھر بارما گھر ان گھروں میں یہاں پر سنی بیٹھ کر اچھا فل دیتا ہے تو ان دونوں کی جو حالت ہے پہلے گھر اور بات کے گھروں میں جو ہے کچھ چیزیں ان کی آپس میں تھوڑی سی جو ان کے پریڈکسن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے حالات میں تھوڑا سا فرق ہے تو یہاں پر جو بات یہ تھی کی کام میرا نام تیرا یعنی کی کریڈٹ نہ ملنا کریڈٹ نہ ملنے کا جو وجہ ہوتا ہے وہ ہے سورج کھانا نمبر دس جب سورج کھانا نمبر دس سنی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو تو ایسا انسان جو ہے آدمی لوگوں کے لئے بہت کچھ کرتا ہے یا سورج کی سنی کے ساتھ ملاوٹ ہو یا سورج یا خود سنی جو ہے وہ سورج کے گھروں میں بیٹھا ہو یا سورج سنی گھروں میں جب بھی سورج سنی کی آپس میں جب بھی تھوڑی بہت بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو خاص کر کے سورج دس میں ہو تو ایسے انسان کو وہ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں بہت ہی بہترین کام کرتے ہیں بہت سارے سرکاری ملاجم ہیں جو کی بہت اچھا کچھ کرتے ہیں لیکن جب ان کو کریڈٹ دینے کی باری آتی ہے یا ان کے پرموشن کی باری آتی ہے تو جو ان کا جو کام کیا ہوا ہوتا ہے اس کام کا جو کریڈٹ ہے وہ جو اوچھی ادھکاری ہے وہ لے جاتے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ جو ہے اس کا کریڈٹ لے لیتے انہیں ان کا پوری طرح سے کریڈٹ نہیں مل باتا ہے سردار منمون سنگی نے بھی بہت ہی بہترین ایک سے ایک اکانومی کے لیے دیش کی سیکیورٹی کے لیے جو ملک کی سیکیورٹی کے لیے انتجامات کیے اور بہت ہی بہترین کام کیے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کبھی کریڈٹ نہیں ملایا انہوں نے خود کریڈٹ لیا ہی نہیں یہ کریڈٹ ہمیشہ دوسروں کو ملتا رہا اس کے ساتھ ہی سورج بدھ ملنے کے ساتھ جو ان کا رازدربار کا مرتبہ ہے وہ بہت اوچھا ہے گروہ کیتو نوے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گروہ کیتو پھر سے جو ہے ابھی کھانا نمبر نو میں ہی چل رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ دسوے گھر میں چلے گئے ہیں وہ راسیوں میں ہے یہاں پر یہ کنڈین کی تھوڑی ڈیفرینٹ ہے لیکن اس کی وجہ سے ابھی کا جو وقت ہے راہو چوتھے میں آیا ہوا ہے اور سورج بدھ جو ہے وہ پانچوے گھر میں ہے سنی جو ہے وہ نوے گھر میں ہے یہاں پر سورج کی سنی سے ٹکراؤ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے راہو چار بھی ہے راہو چار جو کی ہیلتھ کی خرابیاں دیتا ہے اس کی وجہ سے پیچھے ان کی خوری صحت بھی خراب ہو گئی تھی اور اس وجہ سے جو کچھ یہ لال کتاب کے نجریے ہیں اس کے ساتھ یہ سنی دوسرے گھر میں ہے خراب کیوں نہیں ہے کیونکہ اٹھتی ہے دوسرے گھر میں جاتی ہے دوسرے گھر میں سنی بیٹھا سنی کو آباد کرتی ہے گھر کبیلے پروار کو آباد کرتی ہے اور اوچہ مرتبہ دیتی ہے یہاں پر اور جب سنی دوسرے ہو تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میلڈ لائف خراب ہوتی ہے سکر بھی آٹھ ہوئے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ میلڈ لائف اچھی نہیں ہوگی لیکن اس کے بر اسک اس کے خلاف اگر دیکھا جائے تو سنی کو جب گروہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور گروہ کی ہیلف مل جائے تو سنی کبھی بھی بیٹھ ریجنٹ نہیں دیتا ہے سنی دوسرے ہو تو سکر جو ہے کافل جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پر برسپتی کی جو ہوای ہے وہ دوسرے گھر میں جا رہی ہیں سنی کو آباد کر رہی ہیں گھر کبھیلے جاگتوہ چندرما ایک تو منگل کو بدنی ہونے دے رہا ساتھ میں سکر کو بھی یہاں پر وہ خرابنی ہونے دے رہا اس وجہ سے میڈ لائف جو ہے ان کی سکسس اور اچھی میڈ لائف کہہ سکتے ہیں لیکن راج دربار کا جو مرتبہ تھا جس میں سورج بدھ دس میں بیٹھ کر راج دربار کا اوچھا مرتبہ انہیں حاصل ہوا لیکن اس کے بہترین کام کرنے کے باوجود جو کریڈٹ نہیں ملے ان کا کارن یہی تھا کہ سورج جو دس میں جب بیٹھا ہوا ہو سورج دس میں میں پندچی نے یہاں پر اسے بھوتوں کی آگ بولا ہے جس پر کوئی روٹی پکانے کی تو شوڑو ہاتھ سیکھنے سے بھی ڈرتا ہے تو یہ جو سورج دس میں کی آگ ہوتی ہے یہاں پر بدھ بیٹھ کر بدھ نے مل کر سورج کو بہت بڑھیا کیا سنی کا کوئی رین نہیں رہ پایا کلڑی میں لیکن اس کے بہوجود بھی جو کریڈٹ نہیں ملنا یہ بہت بڑا ایک ایک اکثر آپ لوگوں میں سے جو بھی لوگ سرکاری ملاجم ہے جب بھی سورج کا سنی سے تعلق ہوگا یا سورج سنی سنی سورج کو دیکھے گا یا پھر ان کو کبھی کریڈٹ نہیں مل پاتا اس کے ساتھ ہی جب بد دس میں ہو یہ پہ پندر جی نے بد دس میں گھر میں جو اس کے بارے میں پندر جی نے باتیں کی ہیں آئیے بد دس کے پندر جی حجوری کی جی حجوری کی جو ہے یہ problem ہوتی یا عادت ہوتی ہے خسلت ہوتی ہے جی حجوری کرنے کی یعنی سام کے وقت رات کہہ دینا یعنی جو بھی حجوری کرنے کے لیے جو بھی جو بھی وہا پر گنجائی سو یہ کرتے ہیں یہ پر پندر جی کہتے ہیں کہ بھلا یار دوست نہ مکار ہوتا بچے گا کہا تک خاموس ہوتا یہ پر پندر جی کہتے ہے کہ سنی بھلا تو سب کچھ امدہ ورنہ دھوکھا خود مندہ ہو سنی سارے پر بدھ چلتا مند مند خود پاپی ہو سای والد بھی سکی ہوگا بھروسہ نظر نہ جاتی ہو لیکن جب بدھ دس میں ہو تو یہاں پہ پندر جی کہتے ہیں کہ تمہیں خاموس نہیں رہنا ہے نہیں تو دنیا تمہیں ہمیشہ خاموس رکھے گی بدھ دسوے والے کو کبھی بھی جی حجوری نہیں کرنی چاہیے کسی کی جی حجوری کریں گے تو ان کے ساتھ میں ڈھوکا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں خاموس نہیں رہنا چاہیے جب بھی بدھ دسوے گھر میں ہو کسی کے بدھ دسوے گھر میں ہو ان کے لئے مول منتر یہی ہوتا ہے کہ بھار میں جاؤ دنیا کے ساتھ کبھی بھی جی حجوری چاپ نوسی جب کریں تو ان کا خود کا ہی جو ہے جو ان کی position ہے وہ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو بدھ دسوے گھر میں جب جی حجوری کی پرابلم ہوگی تو یہاں پر سنی جو ہے بدھ پر سنی بھی بروسہ نہیں کرتا بدھ پر سنی بھی بروسہ نہیں کرتا کیونکہ بدھ کی جو خسلت ہے وہ بدل جانے والی ہوتی ہے ہر وقت دسوے گھر میں بدھ ہو تو ایک تو خاموس رہنا اور دوسرا جی حجوری بنکے رہنا یہ دونوں چیزیں یہ پلانٹ کی نیگیٹی پوائنٹ ہیں ان کو جندگی سے ہمیشہ ہمیشہ نکال دینا چاہیے ورنہ سورج بدھ ہیں اگر بیٹھے کٹھے بیٹھے ہیں راج دربار سے سب کچھ ہنسل ہوتا رہے گا لیکن بدھ یہاں پر جو نیگیٹی جو پوائنٹ ہے بدھ کے ایک جی حجوری دوسری ہے خاموسی یہ خاموسی اور جی حجوری یہ دونوں چیزیں شوڑ کر آدمی کو جو ہے اپنا اس گھر میں جو منگل اچھ کا ہوتا ہے یہاں پر منگل اچھ کی جو پاور ہوتی ہے یعنی کی اپنے آپ کو اسٹینڈ لینا کسی بھی چیز پر ڈھٹ کر کھڑے ہو جانا یہ یہاں پر جروری ہوتا ہے اس سے اور بھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس جو خورسکوپ میں ہم جب دیکھ رہے ہے یہاں پر جو ہمیں پیلنیٹری پوزیسن کے جریعے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان کے سورج بدھ کے جریعے انہوں نے دسویں گھر میں بہت اچھا ملاجمت متلقہ سرکار ہے ان کے ساتھ کلم بدھ کی ہوتی ہے بدھ جو ہے اپنے اکانومک جو ہے یہ ساری بدھ کی ہوتی ہے جو گھن ائیں ہوتی ہیں اور سارا انہوں نے بیجنس بڑھی سے کیا اس کو ملک کی جو اکانومک کو انہوں نے ٹھیک کیا درست کیا اور اس کے ساتھ ہی سنی کو یہاں پر برسپتی جو خانہ نمبر نو میں بیٹھا ہے برسپتی نو ہوایں اٹھ رہی ہیں وہ یہاں پر انہیں ہیلف کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر چندر جو آٹھ میں بیٹھا ہوا ہے یہ منگل سکر کو بھی یہاں پر کنٹرول کیا ہوا یہاں پر چندر مانگل کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے یہ منگل آٹھ میں گھر میں بد تھا ایسے انسان کو گسے والا ہونا چاہیے تھا مو پھٹ ہونا چاہیے تھا لیکن چندر جب منگل کے ساتھ بیٹھ گیا اس نے یہاں پر سویٹنیس دی موجود بھی وہ خاموسی سے جو کام کرتے ہیں خاموسی سے کرتے ہیں ملک کی بہتری کے لئے کرتے ہیں لیکن ابھی ان کی ایج ہے تقریبا 88 سال کی ایج ہو چکی ہے اور راہو خانہ نمبر چوتھے میں آیا ہوا ہے خانہ نمبر چار میں راہو یہاں بیٹھ کر ان کی صحت راہو چندر مانگل سکر جو ہے یہ باروے گھر میں چلے گئے ہیں اور سورج بھدھ جو ہے خود وہ آٹھ میں گھر میں آگئے ہیں تو جب بھی سنی اپنے گھروں میں موجود ہو اور اس کے جو پلینٹ ہے وہ بیٹ گھروں میں چلے جائیں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سنبھل کر رہنے کا وقت ہوتا اور یہ وقت جو ہوتا ہے راہ روانگی کا بھی وقت ہوا کرتا ہے تو ہماری طرف سے تو ہے وہ اپنی آخری فیصلہ دے چکا ہو اور سورج بدھ جو ہے سورج بھی کندر کے گھروں سے باہر ہو اور راہو جب نو بیٹھا ہوا ہو تو یہاں پر یہ جو وقت ہوتا ہے تقریباً راہی روانگی کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پورے ملک کی اور جو ان کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہم کوسس کرتے ہیں کہ وہ فتحیاب ان کو صحت کی کامیابی ملے تو آج ہمیں اس چیز سے جو ان کے ہوروسکوپ سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ جب بھی سورج بدھ دس میں ہو تو ہمیں مرتبہ تو اچھا ملے گا رازدربار میں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں خاموس نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں چاپلوسوں سے ہمیسا ساپ رہنا ہے نہ ہی خود کرنی ہے اس کے ساتھ ہی برسپتی جب نو میں بیٹھا ہے تو اس کی ہوائے جو ہے دوسرے گھر میں جاتی ہیں دوسرے گھر میں سنی بیٹھا سنی بیٹھا ہونے کے عام طور پر جب سنی دوسرے بیٹھا ہو تو تقریبا لال کتاب اور اس کو جو لوگ لال کتاب پڑھتے ہیں یا دیکھتے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ گھر پروار سسرال مندہ کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر دوسرے گھر میں سنی بیٹھا ہوا یا پانچ میں گھر میں بھی سنی بیٹھا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پانچ میں سنی لڑکے کھاتا یا وہ دسمن مکانوں کا لیکن یہ جب پانچ میں گھر کے جو پلینٹ ہے جب وہ مندر ہوں گے یعنی کہ پانچ میں گھر کا پلینٹ کون سا ہے سورج ہے یا برسپتی ہے اسی طرح سے دوسرے گھر کا پلینٹ کون ہے یا اس گھر کا جو مالک ہے وہ دونوں سکر اور برسپتی ہیں یہاں کے سکر کی راسی ہے برسپتی اس گھر کا مالک ہے برسپتی خود مہمے گھر میں بیٹھا ہے برسپتی یہاں سے اپنا آسیروات سنی کو دے رہا ہے سنی کو بھی بڑھیاں کر دیا اور سورج بدھ جو ہے وہ خود دس میں گھر میں بیٹھے ہیں لیکن خانہ نمبر ایک اور پانچ دونوں ہی کھالی ہیں جس کی وجہ سے سورج بدھ کا کوئی بھی اثر مندار سامل نہیں ہوگا اور جس گھر میں سورج اپنے اینیمی کے گھر میں بیٹھا ہے وہ اینیمی بھی خود اپنے گھروں سے باہر بیٹھا ہوا یعنی کہ خانہ نمبر دو میں بیٹھا ہوا ہے اس گھر ہاؤس میں اگرہ اس ساپ پلینٹ میں دیکھیں گے تو کوئی بھی پلینٹ گریفل کا ایک صرف راہو جو ہے وہ تیسرے گھر میں بیٹھا وہاں راہو گریفل کا ہے اور راہو نے ہی ان کو بہت ساری جو ہے پاور دی جو ان کی پولٹیکس میں جو انہوں نے بہترین کام کیا دیس کے لیے ملک کی ترقی کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ منگل آٹھ میں بیٹھا ہے منگلیک ٹیوہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سکر کو خراب نہیں کر رہا چندرما بھی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے منگل کو یہاں پر منگل بد کی جو کنڈیسن ہے اس کو یہاں پر دور کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے یا خود کی جو طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو بھی کہیں کہیں یہ ڈاؤن کرتا ہے اور سورج تو دسویں گھر کا بیٹھا ہوا ہے یہ کیا کہتا ہے کہ کام میرا نام تیرا کام جو ہے کیا کسی نے نام کسی اور کا ہو جاتا ہے اور یہ ان کے ساتھ اکثر ہم جو ہے میڈیا سے سنتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے جو بھی یہ تو پروردگار مالک جانتا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے میں اکثر ان کے بارے میں یا بہت ساری پولٹکس جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں یا جو آرٹیکلز ہوتے ہیں میں انہیں اکثر جو ہے ریڈ کرتا رہتا ہوں تو جو میں نے خود بھی دیکھا ہے میرے ان کی جو جب ان کی سرکار تھی انہوں نے جو بہتری نکام ملک کے لیے کیے چاہے اکانومک کے لیے کیے چاہے وہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے کیے وہ بہت ہی اچھے کیے باقی سرکاریں ہوتی تب ہی تک پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے ہورڈنگ لگوا چکی ہوتی اپنے نام سے لیکن انہوں نے اتنی اچھی ملک کے لیے اتنا بہتری نکام کیا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آج تک کوئی پیس کانفرنس بھی نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا ہے تو ان کی جو سادگی کو اور ان کی جو ملک کی محبت ہے اس کو ہم تہے دل سے سلام کرتے ہیں اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس ہماری بھی کوئی آپ پر راج دربار سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ کا کہیں بھی سورج سنی کے گھروں میں یا سنی سورج کے آپس میں تعلقات بن جاتی ہے سورج دس میں بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو خود کو بھی کریڈٹ لینے کی اکچھا تو بالکل چھوڑ دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اگر بدس میں بیٹھا ہے تو خاموس نہیں رہنا ہے ہمیزہ اپنی آواز کو بلند رکھنا ہے جیہ جوریاں تو بالکل نہیں بننا ہے اپنے جو اوپر کے جو آفیسرز ہیں ان کی کبھی جیہ جوری نہیں کرنی ہے آپ ان کی جیہ جوری کریں گے وہ آپ کو کمجور سمجھ لیں گے اور آپ کی کیر ہوئے کاموں کی کریڈٹ وہ خود لے لیں گے اور آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا ایسے بہت سارے ہورسکوپ میرے پاس جو گورنمنٹ آفیسیلز ہیں سرکاری ملاجم ہیں ان کے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن میں کچھ ایسی کنڈیسنے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام تو خود کرتے ہیں لیکن ان کا کریڈٹ انہیں نہیں مل پاتا ان کے سینئر جو اور دوسرے لوگ جو سرکاری آفیسرز ہیں بڑے بڑے وہ لوگ ان کی کریڈٹ اپنے نام سے لے لیتے ہیں اپنے نام سے اتباروں میں خبریں چھپوا لیتے ہیں یا اپنے نام کو اگر اکر پرموشن لے لیتے ہیں گورنمنٹ سے پر انہیں جو ہے اس کا فائدہ نہیں مل پاتا تو اس کے لیے کبھی بھی جیہ جوری نہیں اور کبھی بھی خاموس نہیں رکھنا ہے اپنی آواز کو بلند رکھنا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا جو بھارت ہے ہندوستان ہے یہاں کے جو ساستر ہے ساستروں میں بھی ایک لفظ جو یوں جوا ہے کی ویر بھوکیا بسندرہ جو ویر پرس ہوتے ہیں وہ ہی اس بسندرہ کا اس دھرتی کا جو ہے بھوک کرتے ہیں تو ویر ہونا جروری ہے اپنے آپ کو شٹرونگ رکھنا جروری ہے خاموس رہنا جو ہے ہمیشہ خاموس رہنا خائدے مند نہیں ہوتا اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں تو ہمیں چیزوں سے بچنا چاہئے گے اس کے ساتھ ہی ابھی کا جو ورسفل تھا جو پچھلے جو ابھی کا جو ورسفل چل رہا ہے وہ صحت کی اچھا نہیں ہے اور نیکسٹ جو ورسفل آ رہا ہے حالانکہ جو پاپی گرہ ہوتے ہیں راہو بدھ خاص کر کے جو ہے یہ ورسفل سے تقریباً چالیس دن پہلے بھی بول جاتے ہیں کئی بار کئی بار تین تین مہینے پہلے بھی اپنا ریجلٹ بیٹھ دے دیتے ہیں لیکن آنے والا جو ورسفل ہے وہ بہت ہی بیٹھ ہے اور ہمیں اس کے لیے سردار صاحب کی صحت کے لیے ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے اور اس سمیں ہمارے ملک کی جو اکانومک جو حالات ہیں وہ جس طرح سے ڈاؤن ہیں ایسے سمیں میں ہمیں ان کی لیڈرسپ کی ضرورت ہے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے سردار منمون سنگھ جی نے کبھی بھی کسی پارٹی میں رہ کر انہی پارٹی سے جب باہر بھی رہے ہیں تب بھی انہوں نے ملک کے لیے کام کیا ہے اور جب پارٹی میں تھے تب بھی انہوں ملک کے لیے کام کیا ہے ان کی جو دل کی بھاونہ ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے ہے اور انہوں نے اس کے لیے ہمیسا کام کیا ہے ہمیں امید ہے کہ ان کی جو ہے صحت اچھی ہو اور ہمارے ملک کے لیے وہ اور بہتر کام کر سکے اور ہمیں ہمارے ملک کو اور ہمیں ان کی سمیں بہت ہی سخت ضرورت ہے تو تھینکیو آپ سبی کا آج کا جو سردار مرمون سنگی پر جو میں نے یہ ان کی ہورسکوپ انیلسس پر جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کے سامنے پیس ہے آپ کو جو بھی اس میں کچھ دیکھئے علم ہے جو لال کتاب ہے یہ گیبی کتاب ہے اس کا جو تعلق ہے وہ گیب سے ہے اس کا تعلق ہے کوئی چور چلاکی سے نہیں ہے کہ آدمی نے جو ہے اپنے دماغی گھوڑے دوڑا لیے میں نے کبھی بھی علم ہے جوتس لال کتاب میں اپنی دماغی گھوڑے اپنی من گھڑنت باتے کبھی نہیں دوڑائی ہیں جو پندر جی کے فرمان ہے اس فرمان کو ایک بار دو بار دس بار بیس بار پڑھنے کی کوشش کی تو وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے راستہ جرور نکلاتا ہے تو اسی لیے یہاں پر باقی سسٹم کو لال کتاب کے ساتھ جو لوگ وہ کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانمت کی کا کنمہ جوڑا تھوڑی سی ویدک کے تھوڑی سی کے پی کے تھوڑی سی ناریشکلوجی کے تھوڑی سی نمرولوجی کے جو لوگ مکس کر کے کھچڑی پکا لیتے ہیں ان کو کبھی یہ لال کتاب کی علم گیب کی جو باتیں ہیں وہ سمجھ نہیں آ پاتی ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں دل تو کسی ایک کو ابھی کسی نیک کو یہ مجھبی ادارے کا پتاسہ نہیں جو بانٹ تو ہر ایک کو تو اگر آپ ایک چیز کو صرف اگر علم گیب کی لال کتاب کو ہی پڑھتے ہیں تو ہی علم لال کتاب کی باتیں سمجھ آتی ہیں ورنہ یہ جو لوگ من گھڑنت باتیں یا کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتی کا کنبا جوڑا والی باتیں کرتے ہیں ان سے یہ جو علم لال کتاب کی جو گیب کی باتیں ہیں وہ تو سیکڑو مل دور ہیں وہ کبھی اس کے نزدیک بھی نہیں پہنس سکتے اس کے نزدیک آنے کے لیے آپ کو اس کے پرتی جو ہے صرف اسی کو آپ کو پڑھنا ہوگا اگر آپ کے گھر میں بھی لال کتاب رکھی ہے اگر آپ صرف لال کتاب کو پڑھیں گے تو ہی آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی دوسری باتیں من گھڑنت باتیں ادھر ادھر کی جو باتیں اس میں آپ کو سانے کی کوسس کریں گے پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی بات ہو جاتی ہے تھینکیو آپ کے جو صلاح ہے کیونکہ میری گلتیوں کو بتانے والا لال کتاب بھی کہتی ہے پندر جی نے جب خود لکھے گئے ہیں کہ میری گلتیوں کو بتانے والا میرا مددگار دوست ہوگا کہیں بھی کسی پرکار کی کوئی کمی لگے تو آپ جرور مجھے mention کرنا کمنٹ باکس میں تو میں تاکہ اس سے جو میری کمیاں ہیں اس کمیوں جو رہ گئی ہیں اس کو میں درست کر سکوں اپنی کمیوں کو ٹھیک ہے تھینکیو آپ سبی کا باٹ 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 تنیوارد